وہاں سے جلسہ شروع سرک کے دونوں اطراف دنیا ہی دنیا تھی نواز شریف کو ہاتھ ہلا رہی تھی اور آج جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے راستے میں مجھے کسی نے تصویر بھیجی جب نواز شریف صاحب کو پین ایمہ جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا آج نواز شریف صاحب نے عمران کو دس سال آج سزا ہوئی ہے اور کسی اور حرونا باد والو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی تھی ذرا جواب سنو کس بات پہ ہوئی تھی بیٹے سے تنخان نہ لینے جیسے مزاق پر جس کا تماشا پوری دنیا میں تو پوری دنیا نے دیکھا اور رہتی دنیا اس پین ایمہ جیسے بدنا میں زمانہ فیصلے کا مزاق اڑاتی رہ گی لیکن نواز شریف صاحب نے عمران کے دس سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی ہم نے کوئی خوشیاں نہیں منائی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخان نہ لینا نہیں تھا ذرا بھائی میں بات کر رہی ہوں اس کا جرم کوئی مزاق نہیں تھا اس نے سنگین جرم کیا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لے رہا کے کہا کہ یہ سائفر ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے جھوٹ بولا قومی سلامتی سے کھیلا تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے نواز شریف صاحب آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں تین بار اللہ کے فضل سے اور آپ کی طاقت سے نواز شریف تین بار وزیر اعظم بنا اور وہ اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان تھا اس نے قرآن پہ حلف لے کر کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے میں جھوٹ بولا اور کہا کہ اس سائفر سے مجھے کھیلنا ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں میرے حارون آباد کے شیروں اور شیرنیوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صرف اس لیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکالے جا رہے ہیں اور آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو چھوڑا نواز شریف کے کسی ایم اے نے ایم پی اے نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا یہ چودری نور الحسن تنویر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا کسی ایک نے بھی نواز شریف کو چھوڑا اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس نے سائفر کا ڈراما رچایا ملکی سلامتی سے کھیلا تو یہ جرم جو ہے یہ سنگین جرم ہے کوئی مزاق نہیں ہے آج یہ کئی ٹی وی پر انکرز بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سیاسی سزا ہے یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے یہ سیاسی سزا بھی نہیں ہے اور جو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اس کو سیاسی مقدمہ کہہ رہے ہیں کان کھول کے سن لیں نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں جواب دو حارون آباد والوں کیا سیاسی جماعتیں میٹرو بس کے سٹیشنز کو آگ لگاتی ہیں کیا سیاسی جماعتیں شہدہ کی یادگاروں پر حملے کرتی ہیں کیا سیاسی جماعتیں پیٹرل بومز پھیکتی ہیں پولیس والوں پر کیا سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو دہشتگردی کی تعلیم دلواتے ہیں کیا سیاسی جماعتیں ڈنڈے والے جو کیلوں والے ڈنڈے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیکھ کر پولیس والوں کی ہڈیاں تڑواتے ہیں ان کے سر پھڑواتے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشتگردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو جس نے اپنی سیاست کا آغازی لوگوں کو چور چور کہہ کر کیا جس کے پاس آج تک لوگوں کو الزام لگانے کے علاوہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے کوئی مخالف ہو اس کو وہ چور چور کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو آج ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جیسی تنظیم کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپ دور جو ہے وہ عمران خان کا دور تھا دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیراعظم بنایا تو کرپشن عروج پہ تھی پانچ سال کے اندر اندر کرپشن جو ہے وہ تئیس فیصد نیچے گئی اور وہ کوئی عام دور نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو انڈے کٹے اور مرگیاں دے رہے تھے وہ ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے بنے جس میں آپ کے لیے بجلی کے منصوبے بنے گیس کی پائپ لائنز بچیں گیس کے جہاز آئے موٹر ویس کا جال بچھا سڑکوں کا جال بچھا سی پیک آیا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور آیا اور ایک چیز کبھی کرپشن کی نہیں نکال کے لاسکے کیونکہ کرپشن تھی نہیں اپنا دور آیا تو گوگی بھی آگئی پنکی بھی آگئی سب آگئی میں ساکی بن سار کا سادق اور جو امین کا سرٹیفیکیٹ دیا تو آج پوری دنیا اس کی حقیقت دیکھ رہی ہے ساکی بن سار بھی دیکھ رہا ہوگا مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے اب الیکشن آنے والا ہے آٹھ فروری کو حرون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ آٹھ فروری والے دن حرون آباد کا کوئی بزرگ کوئی بھائی کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی ماں گھر میں نہیں بیٹھے گی وعدہ کرو میرے ساتھ موسیقی موسیقی